بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ہری ایسے ہوں گے اور میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ہری ایسے ہوں آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلمنڈ کیک جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور میں بہت ہی ایزی ریسپی آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ کیک بہت ہی موائسٹ بنا تھا اور بہت ہی ڈیلیشیس بنا تھا تو آپ لوگ بھی یہ ضرور ٹرائے کریے گا چلے چلتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم ایک بگ بول لے لیں گے اور ایک چھنی لے لیں گے اب میں نے چھنی میں جو ہے ایک کپ میدہ ایڈ کر دیا اور ون فور کپ میدہ میں اس میں اور ایڈ کر دوں گے ون ٹیبل سپون اس میں میں بیکنگ پورڈر ایڈ کر رہی ہوں اب ہم لوگ ان کو ایک چھن لیں گے سب سے پہلے چھننے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری کوئی بھی گھٹلی وغیرہ جو ہے وہ کیک کے جو بیٹر ہم لوگ بنائیں گے اس میں نہ بنیں اب میں پونا کپ جو ہے وہ آلمنڈ کے لیے ہیں اور اس کو میں نے گرینڈر کے ساتھ جو ہے وہ گرینڈ کر لیا مطلب ان کو باریک پیس لیا تو اب میں یہ بھی چھنی کے مدد کے ساتھ جو ہے وہ چھان کے جو ہے وہ ڈال دوں گی یہ دیکھیں آپ لوگ کو گھٹلیاں نظر آ رہی ہوں گی تو اس کو ہم لوگ سپون کی مدد کے ساتھ جو ہے وہ میش کر لیں گے اور آلمنڈ کو جو ہے وہ ہم لوگ چھننے کی مدد کے ساتھ جو ہے وہ چھان لیں گے اب ان سب چیزوں کو ہم لوگ ایک دفعہ سپون کی مدد کے ساتھ جو ہے وہ مکس کر لیں گے ان چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اس باؤل کو ہم سائیڈ پر کر دیتے ہیں اور ہم لوگ ایک اور باؤل لے لیتے ہیں جس میں ہم لوگ باقی چیزیں ایڈ کر لیں گے ہاف کپ میں اس میں اب چینی کے ایڈ کر رہی ہوں اور اگر آپ لوگ ہماری طرح نارمل پسند ہے میٹھا تو پھر ہاف کپ بہت ہے اور اگر آپ لوگ کو مطلب جو بزار والا جس طرح کا کیک ہوتا ہے کہ زیادہ میٹھا پسند ہے تو پھر آپ لوگ اس میں پونا کپ جو ہے وہ چینی کے ایڈ کر گئے گا اور پونا کپ یہ آپ لوگ آئل بھی ایڈ کر دیں میں چونکہ آدھا کپ چینی لی ہے تو میں آدھا کپ یہ اس کے اندر آئل ایڈ کر رہی ہوں اور اگر آپ لوگ چاہے تو یہاں پر بٹھر بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم لوگ اس میں تھری ایڈ کر دیں گے ایک ایک کر کے آپ لوگ اگر آپ لوگ یہ ڈر ہے کہ مطلب ایڈ ٹھیک ہے کہ نہیں تو آپ لوگ کسی الگ ڈیش میں نکال کے اور چیک کر کے تو پھر آپ لوگ اس میں ایڈ کر لیں اب ہم لوگ اس میں ون یا ٹو ڈر آپس جو ہیں وہ ونیلہ ایکسن کے ایڈ کر دیں گے میرے تھوڑا سا زیادہ ایڈ ہو گیا تھا تو میں نے بعد میں تھوڑا سا نکال لیا تھا تو آپ لوگ یہاں پر اگر آپ لوگ کے پاس ہے تو آپ لوگ ڈال لیں اور اگر نہیں تو یہ ونیلہ ایکسن کے بچوں کیک ہے وہ بہت اچھا بنے گا اب ہم لوگ اس کو ویسک کی مدد کے ساتھ جو ہے ان سب چیزوں کو جو ہے وہ مکس کر لیں گے تاکہ ہماری چینی اور ایگس پر کہہ رہا جو ہے وہ اچھی طرح جو ہے مکس ہو جائیں اب ہم لوگ دوسرا بہو لے لیں گے جس میں ہم نے میدہ اور چیزیں ایڈ کر کے رکھی ہوئی تھی تو اس میں اب ہم لوگ یہ جو ایگ والا اور چینی والا بیٹا رہی ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو ویسک کی مدد کے ساتھ جو ہے وہ مکس کر لیں گے یہ ہم نے سارا جو بیٹا رہ چینی والا وہ ہم نے میدے میں جو ہے وہ ایڈ کر دیا اب ہم لوگ ان دونوں چیزوں کو جو ہے وہ ویسک کی مدد کے ساتھ جو ہے ایک بات اس طرح مکس کر لیں گے اب مجھے جس طرح کی کی کنسسٹینسی چاہیے اس کے لیے میں نے ایک کپ نیم گرم دودھ لے لیے اور میں اب اس میں تھوڑا تھوڑا ایڈ کرتی جاؤں گی اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ مجھے کتنا دودھ میں نے اس میں ایڈ کی ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے پہلے ایڈ کی ہے تو میں اس کو ویسک کی مدد کے ساتھ جو ہے وہ مکس کر لوں گے یہ تھوڑا سا میں نے اس کے اندر اور ایڈ کر دی ہے اور اس کو بھی میں اس طرح مکس کے ساتھ جو ہے وہ مکس کر لوں گی یہ دیکھیں اب ہم لوگ کا جو بیٹر ہے نہ بہت زیادہ ٹھیک ہے اور نہ بہت زیادہ پتل ہے ہم لوگ کو اس طرح کی کنسسٹینسی چاہیے کیک کے لیے تو یہ دیکھیں ہمارا جو بیٹر ہے وہ تیار ہو گیا ہے اب میں نے ایک نانسٹک کا پین لے لیے تو اس کو میں آئل کی مدد کے ساتھ جو ہے وہ گریس کر لوں گی اب میں نے ایک بیکنگ پیپر لے لیا اور اس اوپر میں نے بٹر جو ہے وہ لگا لیا اور اگر آپ لوگ کے پاس یہ بیکنگ پیپر ہے تو آپ لے لیں اور اگر نہیں تو آپ لوگ ڈائریکٹ بھی اس پین کے اندر جو ہے وہ بیٹر ڈال کے تو جو کیک بنا سکتے ہیں تو یہ اس طرح کر کے میں نے اس پر بٹر لگا لیا اور یہ میں نے آلمنٹ لے لیا اور اس کو میں نے مٹ سے جو ہے وہ کٹ لگا لیا تو اب میں اس کا جو وائٹ پارٹ ہے وہ نیچے کی طرف کر دوں گی اور اس طرح کر کے میں سارے آلمنٹ جو ہے وہ لگا لوں گے آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق جس طرح آپ لوگ کو آلمنٹ پسند ہے آپ لوگ اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں کیک کو آپ لوگ اس طرح آلمنٹ کو کسی بھی طرح سے لگا سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کو موٹر موٹر جو ہے وہ گرینڈر کے ساتھ گرین کر کے اور تب بھی آپ لوگ اس کو پاودر کی فارم میں بھی اس طرح نیچے ڈال سکتے ہیں تو یہ میرا جو ہے وہ ڈیکوریشن تیار ہو گئی ہے تو آپ جو بیٹر میں نے بنا کر رکھا تو اس کو ایک بار اس طرح ویس کے مطابق اس کے ساتھ مکس کر کے اور یہ سارا بیٹر میں اس کے اندر ڈال دوں گی اب میں دس منٹ سے جو ہے وہ اوون جو ہے وہ آن کر دیا ہوا تھا تو میرا جو اوون ہے وہ پری ہٹ ہو چکا ہے تو آپ ہم لوگ اس کے اندر یہ بیٹر رکھ دیتے ہیں اب ٹونٹی منٹس کے بعد اب ہم لوگ یہ کو چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں جب ہمارے کیک کے ساتھ کوئی چیز بھی نہ لگے تو اس مین ہمارا جو کیک ہے وہ تیار ہو گیا سائٹ سے تو ہمارا کیک ریڈی ہے لیکن درمیان سے بھی چیک کر لیتے ہیں اب یہ درمیان پار سے دیکھیں یہ تھوڑا سے جو کیک یہ اس کے ساتھ لگا ہے اس مین اب ہمارا کیک جو ہے اس کو تین سے چار منٹ مزید لگیں گے آپ تین سے چار منٹ کے بعد اب ہم لوگ چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں اب ہماری سٹک جو ہے وہ اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں لگ رہا اسمین کے ہمارا جو کیک ہے وہ بلکل تیار ہو گیا تو تقریباً پچیس منٹ لگے ہیں کیک کو بیک ہوتے ہوئے اور ہمارا کیک جو ہے وہ بلکل تیار ہو اب ہم لوگ کیک کو جو ہے ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں اور میرے پاس یہ ایک کیک کی پلیٹ پڑی ہوئی تھی میں اس کے اندر نکال لوں گی تو اب ہم لوگ آرام کے ساتھ اس کو فلپ آور کر دیں گے اور اس طرح کر کے اس کے اوپر سے یہ بیکنگ پیپر اتار لیں گے یہ دیکھیں ہمارا مزیدار جو ہے آلمٹ کیک جو ہے وہ تیار ہو گیا تو میری فیملی کو تو یہ کیک بہت پسند آیا تھا آپ لوگ بھی اپنی فیملی کو یہ کیک بنا کے دیجئے گا انشاءاللہ ان کو بھی بہت پسند آئے گا اور میری اس ریسیپی کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ